ہلو ایرون، بلکم تو مار یوٹیوب چینل تکسٹائل رائیڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وارپنگ تو ویوینگ کیلکولیشن مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وارپنگ کی کیلکولیشن، بیچ میں سائزن کی کیلکولیشن ویوینگ کیلکولیشن اور فائنلی جب فیبرک تیار ہوتا ہے یہ سارے جو کیلکولیشن ہیں یہ میں اس ایک ویڈیو میں کبر اپ کرنا کیسے؟ جو ہمارے پاس material آتا ہے کونز آتے ہیں وہ کونز کیا ہوتے ہیں وہ کریل پہ چھڑائے جاتے ہیں وارپنگ پروسیس کو کرنے کے لیے اس کے بعد وارپنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد سائزنگ ہوتا ہے اور فائنلی ویوینگ کر کے اس کا ایک کپڑا تیار کیا جاتا ہے تو ان سب میں کون کون سے calculation use ہوتے ہیں اس کو ہم find out کریں گے اچھا اس کو set calculation کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی پوچھے آپ سے کہ وارپنگ calculation کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کو set calculation بھی کہا جاتا ہے اچھا یہ جو ہماری ویڈیو ہے اگر فار ایزمپل آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ جو شرٹ پینا ہے یا میں نے یہ شرٹ پینا ہے اس کے لیے ہم کو کتنا material چاہیے تھا کہ ہم نے وارپنگ پہ اس کو چلایا اور فائنلی ہمارے پاس یہ فیبرک کیا یہ ٹی شرٹ جو ہے وہ تیار ہو کے آگے اس ویڈیو کے بعد آپ capable ہوں گے کہ آپ بتا پاؤ گے کہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے جو تیار ہو چکی ہے آیا صرف اس فیبرک کے لیے یا صرف اس شرٹ کے لیے ہم نے کتنا material وارپنگ پہ پروسس کیا فار ایزمپل یہ میرے پاس میرا شرٹ ہے یہ فیبرک ہے مجھے بتایا کہ اس صرف اتنا فیبرک کے لیے فار ایزمپل دو سو میٹر کا فیبرک ہے تو اس دو سو میٹر فیبرک کے لیے میں نے کتنا material یہاں پہ ڈالا کہ وہ پھر کریل پہ چلا گیا کریل سے ہوکے وارپنگ پہ چلا گیا وارپنگ سے ہوکے سائزم پہ چلا گیا وارپنگ سے بیسکلی ڈیوینگ پہ لاتے یہ فائنلی یہ فیبرک تیار ہوا دکھنے میں تو یہ بڑا سمپل ہے کہ بھائی آپ جتنا آپ نے material ڈالا ہے اتنا ہی آپ کا فیبرک تیار ہوگا لیکن کرنے میں اتنا آزان نہیں مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہو بیسکلی مقصد کہیں گے جہاں آپ material ڈالو گے تو کچھ کریل پہ زائے ہو جائے گا کچھ وارپنگ پہ ہو جائے گا کچھ سائزم پہ ہو جائے گا کچھ ویوینگ پہ اور فائنلی آپ کا فیبرک تیار ہو جائے گا صرف ویسکلی اس کی بات نہیں ہے اور بھی بہت سارے اتنے کمپلیکس کلپولیشنز آتے ہیں اس کے بیچ میں تاکہ وہ بندے کو تھوڑا سا وہ کر دیتی ہے گمہ دیتی ہے لیکن میں آپ کے لیے آسان بناوں گا اس کو میں ڈیفرنٹ فارمولیز لائے ہوں جو کہ آپ آسانی سے آپ کا پہنا ہوا شرٹ آپ یہ بتا پا ہوئے کہ اس پہ کتنی کلپولیشن ہوئی ہے اور کہاں سے کہاں material چلا گیا بیسکلی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وارپنگ کا سائزنگ کا اور ویوینگ کا ان تینوں کا جتنی بھی کلپولیشن ہے وہ سارے کی ساری ہماری ایک ویڈیو کبرک کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح ہمارے پاس ایک پہشن ہے 18 ویور بیمز with 1850 میٹرز of سائز وار پارٹی بیوز on سائزنگ ماشین total number of انز in the سائز وار required is 7680 of 20 تکس having 650 کریلز capacity for back beam and sizing ویست is 0.75% and code reminder 1.5% basically کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 18 ویور بیمز ہیں ٹھیک ہے ویور مشین کے جس پہ ایک ویور بیم پہ 1850 میٹر کا ڈاگا ہے اور ہمارے پاس جو اس کے سائز نے جو پروڈیوس کیے ہیں سائزنگ مشین دیکھو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سائزنگ پہلے جو ہے وہ گریل پہ آتا ہے مٹیریل سے وارپ انگ پہ وارپ انگ سے سائزنگ پہ سائزنگ سے ویور بھی پہ تو کہہ رہے ہیں کہ سائزنگ مشین نے جو انڈز پروڈیوس کیے تھے انڈز مطلب number of داگے کے کتنے داگے ہیں تو دیکھو ایک داگے کا لند ہمارے پاس کتنا ہے 850 میٹر ٹوٹل داگے کتنا ہیں 7,680 داگے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس اور یہ ایک داگہ کتنے کاؤنٹ کا ہے وہ 20 ٹیکس کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کریل کیپیسٹی کتنی ہے کریل کیپیسٹی اس پہ ہم سارے کونز لگا دیتے ہیں اس کے سامنے وارپنگ لگا دیتے سارے کریل اس پہ وائنڈ کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں دے گا تو وارپنگ میری ویڈیو ہے اس پہ جائے آپ کو سمجھ آج گا 850 کھل کیپیسٹی ہے 850 کھونز لگے ہوئے ہیں وارپنگ کے لیے دیتے میں نے سارے لگ دیا کہ ویور بیم 18 ہے وارپ لیندھ پر ویور بیم 1850 ہے نمبر آف انڈ 7680 ہے کون جو ہے 20 ٹیکس ہے کریل کیپسٹی 650 ہے سائز ویس 0.75 ہے کون ریمائنڈ 1.5 پرزن اچھا تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے میں فائنڈ بتاتا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دیٹا میں نے پروائیٹ کیا جو میں نے لکھا اس میں سے ہم یہ چیز فائنڈ کریں گے نمبر آف وارپ بیم کے ہمارے پاس اس مٹیریل کے لیے کتنے وارپ بیم ہم نے لگائے تھے نمبر آف انڈ پر وارپ بیم انڈ کا آپ دیکھیں آپ کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ انڈ کہتے ہیں وارپ داگوں کو پکس کہتے ہیں وفت داگوں کو تو ہمارے پاس کتنے داگے تھے نمبر آف داگے نمبر آف وارپ یانز اس ریسکلی کال نمبر آف انڈ تو کتنے نمبر آف انڈ ایک وارپ بیم پہ آیا تھا اس کے بعد ہے ویٹ آف وارپ پر وارپ بیم دیکھو یہ جو ویو وائنٹ بیم ملکہ ہے یہ وارپ بیم ہے یہ ویور بیم نہیں ہے تو کتنا ویٹ ہے وارپ داگے کا جو کہ پورا کا پورا ایک وارپ بیم پہ وائنڈ ہوا ہوا ہے اس کے بعد ٹوٹل ویٹ آف وارپ مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس ہم نے وارپ پروائیڈ کیا تھا کریل کے لیے یا شرٹ کو بنانے کے لیے تو اس کا ٹوٹل ویٹ کتنا تھا اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آف بیگز میں نے مٹیریل لکھا ہے کتنا مٹیریل میں بن گیا تو اس سارے سارے کوششن اچھا آپ کے مائن میں کوششن آ رہا ہوگا سار میں سے کہ سراپ نے سائزنگ اور ویوین کی بات ہی نہیں کی تو حوصلہ رکھے ان سب میں سے میں اس کو کور لازمی کروں گا آتے ہیں پہلے 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 نمبر وارپ بیمز کتنے وارپ بیمز لگائے گئے دیکھیں بڑا سمپل ہے میں نے ایک کریل لگایا اس کے سامنے ایک وارپ پر بیم لگایا اس کے بعد سائزنگ ہوگا اور اس کے بعد ویوین ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کریل لگا دیا اس ان دونوں کو کریل کہتے ہیں یہ دونوں ہوتے ہیں اس پہ یہ جو میری لگائے ہیں یہ کون لگائے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک ایک داگا پاس ہوگا تو یہ کم از کم بہت سارے لگائے جاتے ہیں ایک کریل جو ہے ایک پیر آف کریل یا دو ہے یہ دو جو ہیں کو ایک وارپ بیم کے لیے لگائے جائیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس کتنے انڈ تھے سیون تاؤزن سکس ہنڈرڈ ان ایٹی انڈ تھے ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کریل کپیسٹی کتنی تھی چھے سو پچاس مقصد یہ ہے کہ اس ایک کریل پہ کتنے کون آسکتے ہیں چھے سو پچاس کون آسکتے ہیں اور ہمارے پاس کون کتنے تھے مطلب total انڈ کتنے تھے کیونکہ ایک کون سے ایک ہی دا پاس ہوگا ایک انڈ پاس ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total انڈ تھی سیون تھاؤزن سکس ہنڈ ایٹی آپ اس میں دیکھ سکتے ہو تو کیا انڈ ایٹی ڈیوائیڈ بائی چھے سو پچاس آپ اس کا فارمولا اس طرح آپ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو کہ total number of انڈ ڈیوائیڈ بائی کریل کیپیسٹی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آنسر کیا آجائے گا یہ آجائے گا 11 پوائنٹ سامتنگ لیکن ہم ڈاریک 12 لیتے ہیں کیوں کیونکہ وارپر بیم کو ہم آدھا توڑی کر سکتے ہیں وہ تو پورا بیم ہے ٹھیک ہے تو total 12 وارپر بیم ہم نے اس کے لیے لگائے میں دوبارہ بتاتا ہوں total number of انڈ ڈیوائیڈ بائی کریل کیپیسٹی ٹھیک ہے تو پتا چلا کہ ہم نے 8 وارپر بیم یہاں لگائی دوسرا پسچن ہمارے پاس ہے number of انڈ divided بائی وارپر بیم کہ total number انڈ تو ہمارے پاس 7,680 لیکن ایک وارپر بیم پہ ہمارے پاس کتنے انڈ آ رہے ہیں یہ تو 12 وارپنگ بیم ہیں تو یہ دیکھ ہے تو 650 ہی آئے گے 650 انڈ پر وارپر بیم لیکن اگر آپ فارمولی سے کرنا چاہے تو یہ بڑا سمپل ہے کہ آپ total انڈ لے لیں 7,680 divided by number of وارپر بیم تو اگر divide by 12 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 650 میں نے اس کو تھوڑا اُلٹا کریں اچھا اب صحیح question پہ آئے ہیں length of وارپ پر وارپر بیم کہ یہ جو ایک وارپر بیم ہے اور اس طرح ہم نے 12 اور لگائے ہیں مجھے یہ بتائے کہ اس ایک وارپر بیم پہ کتنا length آیا اس کو length کی unit میں ظاہر کریں تو یہ دیکھیں بڑا سمپل ہے ہمارے پاس length تو یہاں دیا نہیں تھا ہمارے پاس کیا دیا تھا کہ 850 1850 meters ایک ویور بیم پہ ہمارے پاس تھا تو ہم الٹے سے آئیں گے اور یہاں وارپنگ بیم پہ آئیں گے تو دیکھیں ایک ویور بیم پہ 1850 می تھا تو ہمارے پاس 18 ویور بیم لگیں گے تو سمپل ہم پہلے یہ کر لیں گے کہ 1850 meters multiply 18 ویور بیم پہ اتنا آتا 18 پہ کتنا ہوگا یہ آ جائے گا 33 300 می تر 33 300 می تر یہ ہمارے پاس آگیا اب دیکھ یہ تو بالکل exact وہاں آیا ہے ویور بیم سے تھوڑا پہلے مطلب یہ ہم نے ویور بیم میں infeed کیا تھا ٹھیک ہے یہ ویور بیم کو ہم نے دیا تھا اب ویور بیم سے پہلا کون سا اس سے پہلا پروسس کون سا تھا سائزنگ اس سے پہلے وارپنگ ہے ٹھیک تو ہم اگر سائزنگ پہ آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہو سائزنگ پہ ہمارا کتنا ویس ہوا تھا 0.75% اب ہم ایڈ کریں گے اس کے ساتھ کیوں ایڈ کریں گے دیکھیں یہ ویور بیم ہے اس سے اگر ہم اس طرف واپس آنا چاہتے ہوں ٹھیک کہ ہم نے کتنا material infeed کیا تھا پھر یہاں infeed کیا پھر بیچ میں سائزنگ میں کیا ٹھیک سائزنگ میں کچھ ویسٹ چلا گیا اور تب جا گیا ویور بیم پہ یہ total length ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر ہم نے total length plus اس کے ساتھ ویسٹ تب ہم آئیں گے وارپر بیم پہ کہ وارپر بیم نے کتنا output دیا کہ اس میں سائزنگ میں ویسٹ بھی ہو گیا 33,300 میٹر ویور بھی پہ چلا گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے size کا ویسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنا ہے تو کیسے addition کا فارمولا کیا ہے وہ بھی میں بتایا تھا کہ 33,300 مطلب total length or total weight جو بھی آپ کا فارمولا ہو ہم ارے پاس یہ length ہے meter multiply 100 کیونکہ وہ percentage میں ہی فارمولے use کرنا plus 0.75% divide by 100 دوبارہ دیکھیں 33,333 300 multiply 100 plus 0.75 divide by 100 اس سے میرا answer آئے گا 33,500 and 50 meters یہ ہم نے size 8 کر دیا size کا waste تو ہمارے پاس یہ آگیا اور basically this is the size infinite کیا مقصد ہے size infinite کا کہ ہم نے size کو size machine کو 33,550 meter دیا اس نے 0.7 percent waste کر دیا اور آگے جب اس نے weaver beam کو دیا تو وہ 33,300 meter تھا ٹھیک ہے یہ یہ تک یہ clear ہو گیا یہ تو ہمارے پاس کیا آیا size machine کا infeed آیا size machine کو کتنا infeed کرنا ہے لیکن ہم نے find کہہ لینا length of warp وار وارper beam تو دیکھیں اگر یہ total length ہے out feed آؤٹ delivery ہے پورے وار 12 وار پر beam تو ایک وار پر بیم پر کتنا آئے گا اس کا یہ بڑا simple ہے دیکھیں اگر یہ ایک داگے کا یہ وہ ہے length ہے for example ایک داگے کا مقصد یہ کہ ہم نے ایک انڈ یا انڈ یہ ایک انڈ ہے اور اس کا کتنا میٹر داگا تھا 33,550 میٹر اس ایک داگے کا length ہے تو مجھے بتائے کہ ایک وار پر بیم پر کتنے انڈ تھے تو ایک وار پر بیم پر ہمارے پاس 650 650 650 انڈ تھے تو بڑا simple ہے کہ 33,550 میٹر اگر ایک انڈ کا length ہے تو 650 کا کتنا ہوگا 650 کا ہوگا 21 472 000 اتنا ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا length ہوگا مقصد یہ ہے کہ ایک وار پر بیم پہ ہمارے پاس کتنا ہے اتنا length ہے 21 472 000 اتنا ہمارے پاس ایک وار پر بیم میں length اس کے بعد جو ہمارا question ہے weight of warp per وار بیم کہ ہمارے پاس ایک وار پر بیم ہے اس پہ total weight کتنا تھا تو دیکھیں اب length کو weight میں convert کرنا یہ total ہمارے پاس length آیا ایک وار بیم کا تو اس کو اگر ہم weight میں convert کرنا چاہے تو اس کا simple فارمولہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے count is equal to hangs hangs جو ہے وہ basically length کا unit ہے divide by n b 's مطلب weight hang کو divide کر lb سے count آئے گا یہ ہمارے پاس ان تینوں میں سے کیا موجود ہے hang length موجود ہے count موجود ہے 20 کا text سا اور lb 's ہم اس سے find کر سکتے تو کیسے کریں گے lb is equal to hangs divide by count ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ weight میں ہو نا چاہیے جو length ہے وہ hangs میں ہو نا چاہیے اور count جو ہے وہ english count ہو نا چاہیے تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے اس کے لیے 20 text کو ہم نے english میں convert کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں کہ 590 6 590 6 divide by any any کا اور تفہہ english count english count ہمارے پاس کتنا تھا ہمارے پاس 20 تو 20 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس آج جائے 29 29 53 یہ ہمارے پاس english count میں convert ہو گیا اور اس length کو ہنگ میں convert کرنے کے لئے تو میں آپ کو یہ بتا لوں کہ 1 ہنگ برابر ہے 840 yards کے ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہمارے پاس meters میں ہیں ابھی تک ہم meters میں آ رہے تھے تو میں اس کا بھی حلاف کو بتا دوں کہ دیکھیں 1 meter is equal to 1.0936 yards ٹھیک ہے اگر 1 meter 1.0936 yards کے برابر ہے تو اتنے meters کتنے yards کے برابر ہوں گے اس کو multiply کر و 1.0936 yards سے multiply کروں تو اس کا total length کس میں convert ہو جائے گا yards میں convert ہو جائے تو دیکھیں جو اب میں نے اب تک سے کہا اس کو ایک فارمولے میں بند کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں total length لے رہا ہوں 21 47 47 200 اس کو multiply کریں گے 1.0936 سے یہ yards میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ total length ہے ایک warper beam کا اس کو جب اس سے multiply کریں گے تو یہ yards میں convert ہو جائے گا میں نے یہاں convert کر دیا yards میں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو divide کریں گے کس چیز سے 840 سے کیوں 840 سے divide کریں گے تاکہ یہ hangs میں convert ہو جائے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے count is equal to hang divide by LP کا ٹھیک ہے تو اس کو divide کریں 840 سے تو یہ hangs میں convert ہو جائے گا اور دوبارہ divide کریں گے 2953 سے یہ کیا چیز ہے 2953 جو ہے ہمارے پاس count تھا اب میں اس کو سمبل کرتا ہوں اور کہ دیکھیں اس کو اور اس کو جب ہم multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہ yards میں convert ہو گیا اچھا اس کو 840 پہ divide کریں تو یہ hangs میں convert تھا کہ اگر آپ lbs find کرنا چاہو تو hangs کو divide کرو count سے تو دوبارہ اس کو count سے divide کرنا تو دوبارہ میں نے 2953 سے دوبارہ divide کی تو total ہمارے پاس answer کتنا ہے اگر آپ کو اس چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آئے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کیا آپ مجھے text کر سکتے ہو میرے number پہ میں خود آپ کو اس کا response کروں گا اور voice message پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دوبارہ تو یہ total ہمارے پاس ہے 946.65 lbs یہ ہمارے پاس کیا ہے weight of warp per warper beam میں ہمارے پاس 946.65 lbs کا weight اب پانچ پہ question ہے total warp weight جو یہ ہم نے find کیا تھا 946.65 یہ ایک warper beam کا weight تھا اس پہ جتنا داغا ہے تو ہمارے پاس total warp weight کتنا ہوگا کہ جتنا ہم نے material کیا ہے شرٹ کو بنانے کے لیے تو دیکھیں اگر ایک warper beam پہ اتنا weight تھا تو ہم نے اس سے پیدا calculate کی ہمارے پاس کتنے warper beam ہے 12 سیمپل کریں کہ اس کو ٹویل سے ملٹیپلائی کریں کہ 946 65 lbs اگر ہمارے پاس ایک warper beam کا weight ہے تو 12 warper beam کا کتنا weight ہوگا وہ آئے گا آپ کے پاس 11 3 5 9 8 11 3 5 9 8 lbs پورے کے پورے 12 warper beam کا weight ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا weight ہم نے krill پہ ڈالا تھا اور آگے اس نے warper beam پہ گیا اور آگے جو ہے وہ چلا گیا تو یہ total ہمارے پاس lbs ہے total warp weight ہمارے پاس اتنا آگیا دیکھیں آپ نے اس پہ غور تو ہمارے پاس یہ ایک فارولہ بھی بن گیا کہ اگر آپ جب بھی آپ نے total weight find کرنا ہے تو آپ نے ایک warper beam کا weight لینا ہے سارے warper number of warper beam سے multiply کرنا اور آپ پاس weight آج اب جو ہمارے پاس next question ہے number of bags کتنا weight of material ہم نے skrill کو دے گیا دیکھو material یہاں آئے گا material ہم نے منگا لیا کسی بھی اس کے لیے industry پہ آگیا یہ material skrill پہ چھڑ لیا skrill نے warper beam کو دیا warper beam سائزنگ کو دیا سائزنگ ویور مشین کو دیا اور سائزر پیور مشین نے کپڑا بنا کے دیا تو کتنا material ہمیں چاہیے تھا بیسی کل تو دیکھیں پورے کے پورے warping کا ویٹ تو ہمارے پاس آگیا کہ 12 warping beam پہ کتنا ویٹ تھا 11 359 point 8 lbs 12 warping beam تھے اس کے سائنڈ آئیں گے تو kreels کو چھوڑ کے ویٹ آتا ہے ٹھیک تو ہمارے پاس یہ بڑا سیمپل ہے دیکھیں اس میں ایک point یہاں کو رہا ہے کہ جب میں نے ایک بات بتائی کون reminder یہ ہوتا ہے کہ یہ kreel یوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں اس پہ ایسے کون چڑھایا ہوتا ہے تو جب یہ کون میں اس کو unwind کرتا ہوں اور beam پہ چڑھاتا ہوں وارپر beam پہ تو last پہ تھوڑا سا اس پہ رہ جاتا ہے فور ایسے میں نے اس کو نوٹ کیا ہوتا ہے اس bobin کے ساتھ خالی bobin پہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یا ہم جیسے ہی خالی ہونے والا ہوتا ہے ہم وہ نکال لیتے ہیں دوسرا برا ہوا لگا لگا لیتے تو اس کے ساتھ جو داگا چلا گیا وہ تو ویسٹ ہو گیا مطلب اس پہ رہ گیا تو اس کو ہم کون ریمائنڈر کہتے ہیں تو کون ریمائنڈر ہمارے پاس کتنا تھا وہ 1.5% تھا ٹھیک ہے تو یہاں جو وارپنگ پہ چلا گیا وہ اس کون ریمائنڈر کے ویداؤ تھا مطلب یہ ہم نے مٹیریل کریل کو دیا کریل نے 1.5% کون ریمائنڈر پہ ویسٹ کیا اور آگے دے دیا اتنا ویٹ تو اگر ہم اس مٹیریل پہ آنا ہے تو وارپنگ بیمز کے کتنا ویٹ ہے اس کے ساتھ پلس کریں گے کون ریمائنڈر کو تو ہم پاس مٹیریل آ جائے گا تو ہم کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے وہی فارمولا ہے یہ پرسنٹیج میں 11 359.8 LV's ٹھیک ہے اچھا multiply 100 plus 1.5 percent divided by 100 ہم پاس اس کا آنسر کیا آیا 11 5 30 0.197 LV's ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ جب کون ریمائنڈر اس کے ساتھ ایڈ ہوا تو یہ ہمارا ان فیڈ آیا کہ جتنا مٹیریل ہم نے کریل کو دیا کریل نے اس نے 1.5 ویس کیا اور آگے دے دی تو اتنا ہم نے کریل کو دیا اب دیکھیں number of bags کا کیا ہوتا ہے جب ہم سپلائر سے خریدتے ہیں انڈسٹری کے لیے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو bags میں خریدتے ہیں اور ایک bag کا weight ہوتا ہے 100 LB's ٹھیک ہے اگر ایک bag کا weight 100 LB's ہے تو اس کے total bags کتنے bags اس کے بنیں گے تو یار بڑا سمپل ہے اس کو divide کر 100 سے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 1 5.3 bags لیکن 0.3 تو نہیں ہو سکتا بیگ تو پورا ہے تو ہم 116 bags لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ آئی یہ بات کہ جو ہمارے پاس ویور مشین پہ تقریبا 1850 میٹر پروڈیوز ہو رہا تھا ایک ویور مشین نے پروڈیوز کر رہا تھا اس کے لیے کتنا میٹیلیر چاہیئے تھا اس کے لیے 116 bags چاہیئے تھے یہ pre planned ہوتا ہے جب کوئی کسٹمر انڈسٹری میں لے کے آتا ہے کہ یہ ہمارا پروڈکٹ بنانے ہے تو اس کی اسی طرح calculation کیے جاتے ہیں اور اس طرح supplier کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا مال بیج دو تا کہ اتنا ہم بنا دیں آپ کو کوئی بھی problem ہو میرے ویڈس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں سب سے main یہ ہے اگر آپ کو چیزے ریٹن میں چاہیئے documents books آپ کو اس کی calculation کی آپ میرے ویڈس پہ جا سکتے ہیں ویڈس کا میں نے دیا ہے textile write dot com اور میں آپ بتا دوں کہ اس کے طرح ایک اور question میں آپ کے ساتھ next ویڈیو میں کروں گا لیکن وہ اس سے تھوڑا سا different ہوں گا یہ تمہیں weaving سے اس طرف آیا اس کے بعد میں material سے weaving پہ جاؤں گا دوسرے question پہ تو انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو explain کروں گا اگر آپ کو اچھی ویڈیو چاہیے تو کارنلی like کیجئے subscribe لازمی کیجئے اور comments لازمی کیجئے thank you so much